اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیو ایڈیشن چپٹر نائیٹین ایمفیبینز اور ایمفیبینز والے چپٹر میں آج ہم ڈسکس کریں گے لوکوموشن ان سلیمنڈر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے لوکوموشن ان سیسیلینز اور پھر ہم ڈسکس کریں گے انیورنز کے اندر لوکوموشن کیسے ہوتی ہے اس سے پریویس والے لیکچر کے اندر ہم نے انہی تینوں آرڈر کے ممبرز کے اندر سیکیلٹل موڈیفکیشنز کو دیکھا تھا اب ہم دیکھیں گے کہ سیلمینڈرز جو کہ آرڈر کارڈیٹا سے تعلق رکھتے ہیں یہ کیسے موگ کرتے ہیں اس کے بعد سیسیلینز جو کہ آرڈر جیمنو فیانہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر لوکوموشن کیسے ہوتی ہے اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے انیورنز یعنی فراغ اور ٹوڑ جو ہیں جو انیورا آرڈر سے تعلق رکھتے ہیں ان میں لوکوموشن کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے سیلمینڈرز ہم سیلمینڈرز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیلمینڈرز ہیں ان کے اندر لوکوموشن کیسے ہوتی ہے یعنی کہ یہ اپنی باڈی کی پوزیشن کو چینج کر کے دوسری جگہ پر یہ کیسے جاتے ہیں اس کے لئے سیلمینڈرز اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے سیلمینڈرز ہیو ریلیٹیبلی انسپیشلائزڈ فارم آف لوکوموشن کہ ان کے اندر کوئی سپیشلائزڈ فارم آف لوکوموشن نہیں ہوتی یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیجیے سیلمینڈرز کہ سیلمینڈرز ایسے اینیملز ہیں جو ایکچلی ایوال ہوئے ہیں فیشز سے اور ان کے اندر جو باڈی کے اندر جو باڈی کا مسکولیچر ہے وہ ڈیٹیز موسٹلی سیملیر ٹو مسکولیچر آف فیشز یعنی کہ ان کے جو باڈی مسلز ہیں ان کا مسکولیچر کا مطلب ہے مسلز کے کام کرنے کا جو انداز ہے وہ فیشز کے ساتھ ملتا جلتا ہے اگر ہم فیشز کی بات کریں تو فیشز بھی کیا کرتی ہیں پہلے باڈی کے ایک سائیڈ کے مسلز کو کنٹریکٹ کرتی ہیں تو دوسری سائیڈ کے ریلیکس کر جاتے ہیں تو اس سے فیشز ایک سائیڈ پر مر جاتی ہیں پھر اس کے بعد اپوزٹ سائیڈ پر جو پہلے کنٹریکٹ کیے تھے ان کو ریلیکس کرتی ہیں اور جو پہلے ریلیکس کیے تھے ان کو کنٹریکٹ کرتی ہیں تو اس طرح کے سے ان کے اندر ایک خاص قسم کی مومنٹ ہوتی ہے تو یہی سیملیر ٹو ڈیٹ آف فیشز ان سیلمینڈر کے اندر بھی باڈی کی جو مومنٹ ہے جس طرح فیشز کے اندر انڈولیٹری مومنٹ ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے سیلمینڈر کے اندر بھی انڈولیشن ہوتی ہے یعنی انڈولیٹری مومنٹ ہوتی ہے اب دیکھئے وہ کہتا ہے جس طرح فیشز اس طرح سے مومنٹ کرتی ہیں تو سیلمینڈر بھی اسی طرح باڈی کے اندر ایک ویو لائک انڈولیٹری ویو لائک موشن پروڈیوز کرتے ہیں جس طرح فیشز کے اندر وہ انڈولیٹری ویو مومنٹ ہوتی ہے تو ان کی باڈی کے اندر بھی اسی طریقے سے مومنٹ ہوتی ہے اس کے لیے مارے پاس یہاں پر ڈیگرام ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر تو یہاں پر دیکھیں اس سائیڈ کے جو باڈی کے مسلز ہیں وہ کنٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں جبکہ اس سائیڈ کے جو لور سائیڈ کے یا رائٹ سائیڈ کے مسلز ہیں وہ ریلیکس ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے ریلیکس ہونے سے جس سائیڈ پر مسلز ریلیکس ہیں اس میں فور لیم آگے ہے ہائنڈ لیم پیچھے کی طرف ہے اس کے اوپوزیٹ سائیڈ جہاں پر مسلز نے کنٹریکٹ کیا ہوا ہے تو اس سائٹ پر ہائنڈ لیم بھی آگے طرف ہے اور فور لیم پیچھے کی طرف ہے اب اس باڈی کو آپ لوگ دیکھیں تو جس طرح فش باڈی کو چینج کرتی ہے وارٹر کے اندر تو نیکس پوزیشن میں دیکھیں یہاں پر یہ والی سائٹ کانٹریکٹڈ تھی اور فور اور ہائنڈ لیمز ایک دوسرے کے قریب تھے تو یہاں پر دیکھیں یہ والی سائٹ جو ہے فور لیم اور ہائنڈ لیم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں اور اس سائٹ پر جو پہلے دور تھے اب وہ قریب ہو گئے تو اس طریقے سے یہ ان کے اندر انڈو لیٹری ویو لائک موشن ہوتی ہے اب یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ پھر اگزیکٹلی اس کی طرح ہے تو اس طریقے سے جس طرح فش موو کرتی ہے وارٹر کے اندر تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو سلیمینڈرز ہیں یہ بھی اسی طریقے سے موو کرتے ہیں اب یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جو تیرسٹریل یعنی کہ زمین پر رہنے والے جو ورٹی بریٹس ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ در باڈی کا مسکولیچر تو ان کا ہے ہی لیکن ان کی جو لیمز ہوتے ہیں لیمز کی یہاں پر جو لیگز ان کے اندر ہیں جو بہت زیادہ ایڈوانس نہیں ہیں وہ باڈی کے مسلز کے ساتھ ساتھ ان لیمز کا بھی استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی باڈی ایک جگہ سے مسلز اور لیگز کی ہلپ کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ باڈی کو تھرو کیا جاتا ہے موو کیا جاتا ہے نیکس ٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں لوکوموشن ان سیسیلین تو سیسیلین سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے انیملز ہیں جو کہ پریویس لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو تعلق رکھتے ہیں آرڈر جیمنو فیانہ سے یاد رکھیں سٹوڈنٹس ان کے اندر کوئی لیگز نہیں ہوتی ان کے آرڈر جب ہم نے ایکسپلین کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ان کی باڈی ایک خاص سکن سے کور ہوتی ہے اور ایون آنکھوں سے بھی کور ہوتی ہے جس سے یہ نیرلی بلائنڈ ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر لوکوموشن کیسے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دے ہیں اکارڈین لائک مومنٹ اچھا اکارڈین لائک مومنٹ کس طرح سے ہوتی ہے کہ جس میں باڈی کا ایک سیگمنٹ باڈی کے ایک پاڈ کے مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں تو باڈی کے پچھلے پاڈ کے مسلز ریلیکس کرتے ہیں پھر اسے اگلے پاڈ کے مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں پھر اگلے پاڈ کے مسلز ریلیکس کرتے ہیں تو اس طرح کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم اکارڈین لائک مومنٹ کہتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے ارتھ ورم کی مومنٹ کو دیکھا ہوگا تو اس کے اندر بھی مومنٹ ایسے ہوتی ہے اب کنسیڈر کریے یہ اس کے ہمارے پاس پکچر ہے تو کنسیڈر کرتے ہیں یہ والے مسلز اس کے کنٹریکٹ کرتے ہیں تو یہاں والے مسلز جہاں وہ ریلیکس کریں گے پھر اگلے پارٹ والے مسلز کنٹریکٹ کریں گے تو پھر اگلے پارٹ والے مسلز ریلیکس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آلٹرنیٹ اس کی باڈی کے سیگمنٹڈ پارٹس کے اندر جو مسلز ہیں اس کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن سے ہمارے پاس ایک ویو لائک موشن پروڈیوس ہوگی جس کو ہم اکارڈین لائک مومنٹ کہتے ہیں اور اس کو ایزلی ارثورم کے اندر دیکھا جا سکتا ہے تو جس طرح اکارڈین لائک مومنٹ ارثورم میں ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے اب مثال کے دور پر اس کا یہ والا باڈی پارٹ ہے اس نے کنٹریکٹ کیا ہے ایسے کنٹریکٹ کیا ہے تو یہ والا پارٹ یہاں پر آ جائے گا اب نیکس کیا ہوگا کہ جب یہ والا پارٹ ریلیکس کرے گا تو یہ والا پارٹ زمین کے ساتھ گریپ کر لے گا تو پھر جب یہ ریلیکس کرے گا تو یہ والا پارٹ آگے جائے گا یہ والا پارٹ یہی پر رہ جائے گا تو اس طریقے سے ان کے اندر اکارڈین لائک مومنٹ ہوتی ہے نیکسٹ نیٹس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے انیورنز انیورنز ہمارے پاس ایسے انیملز ہیں جو ایکچولی ایمفیبینز کے آرڈر انیورنز سے تعلق رکھتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے گوھر سے دیکھنا ہے یہ پیپر پوائنٹ آر ویو سے اس کی لوکومیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے لانگ ہائنڈ لیمز ہیں اور وہ کہتا ہے کہ پیلوے گرڈل یہ والا ایریا ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم پیلوے گرڈل کہتے ہیں یاد رکھیں پیلوے گرڈل وہ ایریا ہوتا ہے جہاں سے پیچھے والی ٹانگیں باہر کو نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ ان کے اندر جمپنگ کے لیے ان کے سکیلٹن کے اندر جو موڈیفیکشن ہے وہ پہلی ہے کہ ان کے ہائنڈ لیمز یعنی کہ پیچھے والی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں دوسرا ان کا یہ والا جو پیلوے گرڈل ہے یہ بہت زیادہ موڈیفائیڈ ہے اب کس طرح سے موڈیفائیڈ ہے دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے درسل بون آف دا پیلویس جس کو ہم ایلیم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو پورا ایریا ہے اس کو ہم پیلویس کہتے ہیں یہ جو درمیان میں آپ لوگوں کو لائن نظر آ رہی ہے یہ ان کی باڈی سے تھوڑا نیچے ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ نیچے والی چیز کو ہم وینٹرل کہتے ہیں یہ والی جو آپ لوگوں کو بون نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلیم یہ یہاں سے اس ایریا سے موڈ کر کے یہاں پر دیکھیں آگے کی طرف ہے اور یہاں پر ان کا جو ورٹیبرل کالم ہے اس کے ساتھ یہ جو ورٹیبری ہے یہ اس کے ساتھ فیوز ہو جاتی ہے تو یہی وہ بات بتا رہا ہے کہ ڈرسل بون آف دا پیلویس یعنی کہ ایلیم ایکسٹینڈ انٹیریئرلی انڈ سیکیورلی اٹیش ٹو دا ورٹیبرل کالم کہ یہ یہاں سے ایکسٹینڈ ہو کر انٹیریئر میں آگے کی طرف جاتی ہے اور سیکیورلی مضبوطی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ورٹیبرل کالم کے ساتھ ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا دیکھئے اور یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں ایک بون نظر آ رہی ہے ایکچولی سٹوڈنٹس یہ ٹیل بون ہے تو چونکہ ٹیل ان کے اندر پیزنٹ نہیں ہوتی تو یہ ان کی باڈی کے اندر یہاں پر یہ ساری ٹیل بون فیوز ہو کر ایک لانگ بون بنا دیتے ہیں اور اس لانگ بون کو ہم کہتے ہیں یورو سٹائل تو وہ کہتا ہے کہ جو ایلیم ہے وہ یہاں سے انٹیریئر آگے کی طرف موو کر کے کس کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے ورٹیبرل کالم کے ساتھ اور جو یورو سٹائل ہے وہ یہاں سے آ کر یہاں والا جو پیلویس والا انڈ والا ایریا یہاں آ کر یہ اٹیچ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں یہ والی ہے مرے پاس کون سی بون ہے ایلیم تو ایلیم اس سائیڈ پر بھی ہے تو دونوں سائیڈ پر ایلیم آگے کی طرف ورٹیبرل کالم کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتی ہے اور سینٹر میں یورو سٹائل نیچے کی طرف پیلویس کے ساتھ آ کر جڑ جاتی ہے تو یہ والا جو سٹرکچر ہے یہ ان کے سیکیلٹن کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے تو اسی مضبوطی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ والے چونکہ یہ بہت مضبوط ہے سٹیبل ہے تو اس کے سٹیبل ہونے کی وجہ سے اس کے جو یہ ہائنڈ لیمزہ ہیں یہ لانگ ہو جاتے ہیں اور یہ ایفیشنٹ جمپنگ پروائیڈ کرتے ہیں انیمل کو تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ دارسل بون آف دا پیلویس دا ایلیم ایکسٹینڈ انٹیریئرلی یہ دیکھیں آگے کی طرف انٹیریئرلی جا رہی ہے اور یہاں پر اٹیچ ہو رہی ہے ورٹیبرل کالم کے ساتھ انٹیریئرلی انڈ سیکیوریلی اٹیچ تو دا ورٹیبرل کالم اب نیکس وہ بتا رہا ہے اور دا یورو سٹائل ایکسٹینڈ پوشٹیریئرلی انڈ اٹیچ تو دا پیلویس تو یورو سٹائل یہاں سے آ کر نیچے یہاں پیلویس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو یہ سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتا ہے زیادہ مضبوطی پروائیڈ کرتا ہے ان ایمفیبینز کو اور ان کے یہ ہائنڈ لیمز لمبے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جمپ کرنے میں ان کو ہیلفل ہوتے ہیں نیکسٹ ورنڈز ہمارے پاس انہیں انیورنز کی بات کریں تو کہتا ہے کہ ان کی جو سیکیلیٹل موڈیفکیشن ہیں وہ انیورن کے باڈی کو سٹیف کر دیتی ہیں یعنی کہ جو ان کا اپر پارٹ ہوتا ہے جو ڈرسل پارٹ ہوتا ہے اس کو سٹیف کر دیتی ہیں ہارڈ کر دیتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سیکیلیٹل ان کا باڈی کا ڈرسل سائیڈ ہے تو اس وجہ سے جو ان کی اپر سائیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یعنی کہ جو پیچھے والا ہاف ہوتا ہے جس میں اس کی پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ ہارڈ بنا دیتی ہیں اس کو بہت زیادہ سٹیف کر دیتی ہیں سخت بنا دیتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لانگ ہائنڈ لیبز اینڈ پاورفل مسلز ان کے یہاں پر دیکھیں تو یہ ان کے لمبے لمبے ہائنڈ لیبز ہیں اور ان کے ساتھ جو مسلز اٹیچ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ یہی بات بتا رہا ہے ہمارے پاس کہ ان کے لانگ ہائنڈ لیبز اور پاورفل مسلز ایفیشنٹ لیور سسٹم پروائیڈ کرتے ہیں ان ٹانگوں کو جس سے وہ بہت زیادہ جمپنگ کرتے ہیں اور جمپ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں نیکس وہ کہتا ہے کہ الاسٹک کونیکٹیو ٹیشو اٹیشٹو دا پیکٹورل گرڈل تو دا سکل اور ویٹرول کالم شاک ابزاربر وہ کہتا ہے کہ ان کے جو کندے ہوتے ہیں جو ان کے شولڈر ہوتے ہیں وہ ایکچلی ان کی بارڈی کو شاک ابزاربر کے طور پہ کام کرتے ہیں مطلب اگر یہ کہیں پر گر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو جو جھٹکہ لگتا ہے یہ اس کو جذب کر لیتے ہیں مین اس کی وجہ سے بارڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کے بعد سکل انڈ ویٹرول کالم یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں یہ شار ابزاربر کے طور پہ کام کرتے ہیں جب یہ پچھلے ہائنڈ لیمز کے پاورفل جمپ کی وجہ سے آگے جا کر زمین پر یہ گرتے ہیں تو ان کا لائٹ سکل ویٹرول کالم اور ان کے جو آگے والی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ ان کو یعنی کہ جو بہت زیادہ یہ گرتے ہیں زمین پر تو وہاں پر جو شاک لگتا ہے یہ اس کو جذب کر لیتے ہیں جس سے باڈی ڈی سٹیبلائز نہیں ہوتا سٹیبلائز رہتا ہے